سابق صدر پرویز مشرف نے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا فیصلہ اجلت میں سنا گیا کردم قرار دیا جائے درخواست میں سزا پر فوری عمل درامت روکنے کی بھی استعداق کی گئی سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پرویز مشرف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی سابق صدر کی جانب سے خصوصی عدالت کے سزا کے خلاف دائر درخواست میں پیرہ سکت سے سکت پر اعتراض اڑھاتے ہوئے اسے حضب کرنے کی استعداق کی گئی سابق صدر کی درخواست 86 صفات پر مشتمل ہے خصوصی عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا پر فوری عمل درامت روکنے کی استعداق کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے ہمارا مذہب آئین اور قانون لاش کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا آئین کے تحت شفاف ٹرائل ہر شہری کا حق ہے پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے شفاف ٹرائل سے محروم رکھا خصوصی عدالت نے جلدی میں فیصلہ سنایا لہذا فیصلے کو اکل ادم قرار دیا جائے